نہیں تو انسان اپنی استطاعت اور اپنی حمد اور اپنی توفیق کے مطابق جتنا خلق خدا کے لیے مہربان ہو سکتا ہے ضرور ہو جائے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے ہر معاملے کے اندر نفل کے لیے خرص کو قربان نہیں کیا جا سکتا تو خلق خدا پر مہربان ہونے سے پہلے اپنے فرائض ضرور ادا کر لیے اس لیے کہ اس کی پچھ کچھ ہوگی ہمارے بیوی بچے ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی ہمارے ڈیپینڈنٹ ان کی اپنے وسائل کے مطابق بہترین کفالت ہم پر فرض ہے اس کے اندر زمان سے کتا ہی قابل مواقفہ کر دے گی اور ایک گزارش میری ایڈیشنل آپ لوگوں سے کہ جہاں آپ اور میں مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنے فرائض کو پہلے ادا کروں اور نفلی عبادات بعد میں تو مجھے ایک چیز یہ بھی چاہیے کہ میں دوستوں کی بھی مدد کر دوں کہ وہ اپنے فرائض کو بہت بھی دسچارج کریں اگر فرض کر لیجئے میں میں یہاں کسی صاحب کا دوست ہوں داکٹر تنویر کا دوست ہوں تو داکٹر تنویر پر فرض ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں تو میں ان کو اپنے ساتھ نہ گھسیٹوں میں انہیں موقع دوں کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے دیں ان کو تفریق کے لیے لے جائیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مشاغل ان کی تعلیم اور زندگی کے پارے میں گفتگو کر سکیں اپنے اصول بنا لیجئے اس پر عمل کھو جئے اور دوسروں کے اصولوں کا احترام کیجئے نہ صرف اسلام کیجئے بلکہ ان کو سپورٹ کیجئے کہ وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے میں نے نظری کی نہیں کی ہے